السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ K1 یعنی قرآہ سوال سیکنڈ ٹرم کا آج ہمارا یہ چھتا لیکچر ہے لیکچر نمبر سکس میں آپ کو مرانے قائدہ کی تفتیم اندر علیہن پڑھائی جائے گی آپ کو آج کا سبق وعیدہ سے شروع ہو کر آن آنے تک پڑھائی جائے گا لوگوں سے امید ہے کہ آپ نے جو دشتہ سبق کوری توجہ اور نعمہ کے ساتھ سننے کے بعد یاد بھی کیا ہوگا تعوض اور تسمیہ کر کے سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ بھی قائدہ کھولیں اور بقائدہ سبق شروع کرتے ہیں تعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں شیطان مدود کے شر سے بچنے کے لیے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنگ والا ہے عزیز طلبہ گزشتہ سبق ہم نے ملقارعہ تک پڑھا تھا آج کا سبق وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ شُرُورَا پہلے ہم اس کو جوڑ توڑ کریں گے پھر اس کے بعد دعوان سے پڑھیں گے وَعُوْزَ بَرْوَا حَمْزَ زِرْئِي وَعِي ذَلَّمْ زَبَرْزَلْ وَعِي ذَلْمْ پیارے بچوں زال کے آگے علیف ہے پھر ایک اور علیف ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے اور لام کے اوپر جذم ہے اس لیے زال کو ہم ملیں گے لام کے ساتھ جذم کی وجہ سے دونوں علیف سائلنٹ ہو جائیں گے جو زال اور علیف کے بیچ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں زَالَّمْ زَبَرْزَلْ وَعِي ذَلْمْ مِمْ وَعِي ذَلْمَوْ وَعِي ذَلْمَوْ حمزہ اُلْتَا پیش وَعِي ذَلْمَوْ حمزہ کو ایک علیف کے برابر لمبہ کریں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر اُلْتَا پیش ہے اور اُلْتَا پیش ایک علیف کے برابر لمبہ ہوتا ہے وَعِي ذَلْمَوْءُ دَنْزَبَرْدَا وَعِي ذَلْمَوْءُ دَتَا پیشتُ وَعِي ذَلْمَوْءُ دَتُ يَنُزَبَرْدَا وَعِي ذَلْمَوْءُ دَتَا پیشتُ وَعِي ذَلْمَوْءُ دَتَا پیشتُ وَعَي ذَلْمَوْءُ دَتَا کعف کو باریک پڑھیں گے بغیر نکتوں والے کعف کی وجہ سے فَزَبَرْفَ کَلْفَ غَا عَلِفْ زَبَغَا کَلْفَغَوْشِين لَمْ زِیرْشِلْ کَلْفَغَوْشِلْ مِیم بَزَبَرْمَبُرْ کَلْفَغَوْشِلْ مَبُرْ باپر قلقلہ کریں گے قلقلہ کا مطلب لفظ کو ہلانا حرکت دینا جنبش دینا حروف قلقلہ میں سے باہ ہے اور اوپر جزم ہے اس لئے قلقلہ ہوگا باپر کَلْفَغَوْشِلْ مَبُرْ فَا وَوْفِسُو کَلْفَغَوْشِلْ مَبُرْسُ فَازِرْفِ دونوں سا نرم طریقے سے پڑھے جائیں گے آسانی کے ساتھ آرام سے پڑھیں گے کَلْفَغَوْشِلْ مَبُرْسُو کَلْعِهْنِلْ مِنُ زَبَرْمَنْ کَلْعِهْنِلْ مَنْ فَا وَفِشْفُ کَلْعِهْنِلْ مَنْفُو شِنْزِرْشِ کَلْعِهْنِلْ مَنْفُو سرکل کی وجہ سے یعنی جہان قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے آیات مکمل ہو رہی ہے آگے سرکل آگیا ہے یا اوپر چھوٹا سرکل لکھا ہوا ہوگا تو آخری لفظ پر اگر زیر ہے تو وہ جذب میں کنورڑ ہو جائے گا تو پڑھیں گے کَلْعِهْنِلْ مَنْفُو شِنْزِرْشِ لَامْ يَا زَبَلَيْ لَامْ زَبَلَا لَيْلَا تَالَقْشْتُلْ لَيْلَةُ الْقَافْدَا زَبَالْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ دَالْ اَرْقَلْقِلَا ہوگا دونوں پور پڑھے جائیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے اَخْو رَا جِيمْ زَبَرْجَ اَخْو رَا جَتَالَمْ ذِيرْتِ الْأَخْرَاجَتِ الْحَمْزَ رَا زَبَالْقَدْرِ اَخْرَاجَتِ الْأَرْقِ اَخْرَاجَتِ الْأَرْضِ اَخْرَاجَتِ الْأَرْضِ مَنْ اَخْلِ الْكِتَابِ اَخْرَاجَتِ الْأَرْضِ اَخْرَاجَتِ الْأَخْرَاجَتِ الْأَرْضِ ذال لام زیر ذل حضیح طلبہ ذال کے آگے یا ہے اور اس کے آگے علیف ہے دونوں سائلنٹ ہیں کیونکہ لام پر جزم ہے ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے ذال لام زیر ذل عند ذل عین روز برعر عند ذل عرشی ذیر شی عند ذل عرشی یا میم زبایم نمزبرنا یمنع عین وفشعور یمنع نمزبرنا یمنعون میم لیتزبرنا یمنعون الماء عین وفشعور یمنعون الماء نمزبرنا یمنعون الماء آگے سرکل ہے اس لئے زبر ہے زبر پر جزم آ جائے گا زبر سائلنٹ ہو جائے گا تو پڑھیں گے یمنعون الماء ماء وزبر آگ شبور وعبود وولا زبر غل وغل غل زبر فاو بشفور ورے لفظ وراء لفظ بڑھیں گے وَهُوَ الْغَفُورُ الْبَدُودُ ذَالْ لَمْ فَيشْ ذُلْ وَاوْ اور آلیف سائلنٹ ذَال کو لام کے ساتھ میں نائیں گے ذَالْ لَمْ فَيشْ ذُلْ عَيْن رَوْ زَبَرْ عَرْ ذُلْ عَرْ شِنْ لَمْ دِرْ شِلْ ذُلْ عَرْ شِلْ مِنْ زَبَرْ مَا جیم ياسا dzی ذُلْ عَرْ شِلْ مَجْد ذَالْ پیشتو ذُلْ عَرْ شِلْ مَجِد لام زَبَرْ لَكَ خَّفْ دَالْ زَبَرْ قَدْ لَقَدْ خَاسْ زَبَرْ خَامْ لام قَافْ زَبَرْ قاف قد قلق له بهو فئے قلق لہن سے قاف لہن سے جازم لیت اس لیے قاف قد قلق لہنگے لقد خلق نم لام زبرنا لقد خلق نم زبرنا لقد خلقنا لام زبرنا لقد خلقنا لام زر ان انسا انذبنا انسان لقد خلقنا الانسان فایا زیر فی اس کا آپ دو طریقے سے جور کر سکتے ہیں فایا مد زیر فی یوں بھی کر سکتے ہیں اور فایا زیر فی یوں بھی اس کا جور توڑ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو دونوں صورتوں میں لمبت ہو ہر حال میں ہم یا کو کریں گے فایا مد زیر فی پڑھیں یا فایا زیر فی پڑھیں مد تو ہوگی ہر صورت میں فایا مد زیر فی حمزہ زبر اح فی اح سین زبر سا فی اح سن زیرنی فی احسنی تاقاف زبر تاقو سرکل اور وقف دونوں زیر جزم میں کنوڑ ہو جائیں گی تو پڑھا جائے گا فی احسن تاقبیم حمزہ عین زبر زبر آل سان زبر سا برا زبر رو سندونوں کو مد تو خدا رو جائے گا ساوا شاہم احسن مت خدا رو جائیں گا پھر سننے بڑی مد ہے پانچالف کے برابر لمبا کیا جائے گا ہمزہ کھڑی زبر آل آنون زبرنا آل آنا آج کا سبق مکمل ہوا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے پورا سبق بار بار سننا ہے اس کے بعد یاد بھی کرنا ہے ایک بار پورا سبق روانی کے ساتھ کر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَرُودَتُ يَنْزُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ عِنْدَذِ الْعَرْشِ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَهُوَ الْغَفُورُ الْبَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْبِيمُ اَعْطَيْنَا كَالْكَوْسَبْ آَلْآنَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ عزیز سلام ہماری تختی نمبر علیوان مکمل ہوئی نیکس لیکچر میں آپ کو تختی نمبر دوائلف کا سبب کرائے جائے گا اپنا بہت سارا خیار اتھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ